رمضان مبارک رمضان میں پورے رمضان کو پلان کیا ہے کیونکہ یہ رمضان پچھل تمام رمضان سے کچھ ڈیفرنٹ ہے میرے لیے سو ایڈیسائیڈ کہ کیوں نہ اس کو ایک پلانر فارم میں لکھا جائے اور اسی کے اکورنگ اپنے پورے رمضان منت کو گزارا جائے میرے ہر رمضان کے دن کا آغاز تحجد کی نماز سے ہوتا ہے نورمل ڈیز میں بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جب بھی اٹھوں تو تحجد ضرور پڑھوں لیکن رمضان میں الحمدللہ میری تحجد کی نماز کبھی بھی مس نہیں ہوتی اور میں یہی سے اپنے دن کا آغاز کرتی ہوں اس کے بعد ہم لوگ کرتے ہیں سہری کی پریپریشن اور منموم ٹائم میں بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں سہری کرنے کے بعد ٹائم ہوتا ہے فجر کی نماز کا فجر کی نماز کے بعد میں کرتی ہوں تلاوت قرآن پاک اور میری عادت بن گئی ہے پچھلے تین رمضان سے کہ میں ہمیشہ تلاوت قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑتی ہوں دین اس ٹائم تو سلیپ کیونکہ رات میں بھی لیٹ نائٹ سونا ہوتا ہے تو ابھی مجھے نید ہوتی ہے کہ میں دو سے تین گھنٹے ضرور سو جاؤں اس کے بعد اپنے دن کا آغاز کروں آفٹر ویکنگ اپ فریس ورش کرنے کے بعد میں تھوڑی دیل کیلئے سائلنگ مود پر چلی جاتی ہوں کیونکہ میں جب بھی اٹھتی ہوں میں فورت سے فریش نہیں ہوتی مجھے کچھ ٹائم چاہیے ہوتا ہے خاموش رہنے کے لیے اس کے بعد میں ایکٹیو ہونا شروع ہوتی ہوں دین اس رمضان میں نے ٹائم کیا ہے کہ میں جلدی سے آرٹیکل اور بلوگ رائٹنگ کمپلیٹ کر کے ٹینشن فری ہو جاؤں گی اس کے بعد میں ایڈٹ کروں گی اپنی یوٹیوب ویڈیوز جسے آپ لوگ اپکمین دیکھیں گے اور یہ سارا کام میرا چلے گا زہر کی نماز تک زہر کی ٹائم ہم لوگ پڑھیں گے نماز اس کے بعد دوبارہ سے میں کروں گی تلاوت قرآن پاک اس کے بعد ٹائم ہو جاتا ہے کہ منیو کے بنایا جائے آج افطار میں وہ ہم سب مل کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آج کے منیو میں کیا ہونا چاہئے آفٹر ڈیسائیڈنگ منیو جو ٹائم میں پاس بچتا ہے اثر کی نماز تک اس میں میں اپنا باقی ریمیننگ کام کمدیٹ کر لیتی ہوں چاہے وہ وائٹی ویڈیوز سے ریلیٹڈ ہو یا آرٹیکل رائٹنگ سے پھر اثر کی ٹائم ہم پڑھتے ہیں نماز اور جلدی سے کرتے ہیں تلاوت و قرآن پاک کیونکہ ٹائم کم ہے اب مغرب میں کیونکہ افطار کی تیاری بھی کرنی ہوتی ہے تو اب ہو گیا ہے افطار کا ٹائم مغرب کی نماز پڑھ کے جو ایمیجر ٹائم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹی ٹائم اور فیملی ٹائم عشاء کی ازان ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم نے پڑھنی ہے عشاء کی نماز نماز کے فوراً بعد ہم نے شروع کرنی ہے اپنی تراویی کیونکہ اگر عشاء کی نماز کے بعد بریک آ جائے تو تراویی کو کمپیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس لئے فوراً سے ہم پڑھ لیں گے تراویی اور اس کے بعد میں نے ریسائٹ کیا ہے کہ میں پھر سے کروں گی تلاوت و قرآن پاک مجھے جو بھی اپنے یوٹیوب کی ویڈیوز کو شوٹ کرنا ہوتا ہے میں اس کی تیاری کرتی ہوں اور اگر ویڈیو شوٹ نہیں کرنی ہوتی تو ویڈیو کی جو ایڈٹن اور ریکارڈن کرنی ہوتی ہے یہ سارا ٹائم میرا یوٹیوب سے ریلیٹڈ ہوتا ہے اور اس کے بعد میں سو جاتی ہوں تو آپ لوگ بھی اپنے اس رمضان مہینے کو پلان کریں تاکہ اس منت کو آپ افیکٹیف طریقے سے گزار سکیں اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو کیجئے گا سبسکرائب رکھئے گا اپنا بہت زیادہ خیال اللہ حافظ موسیقی